ہرہر مہادے جائے بھولینات نمشکار میں شادنہ پانڈے ماغ دشن پہ آپ کا سواگت کرتی ہوں دوستو نئے سال کی شروعات کس پرکار کرنا چاہیے جس سے ہمارا آنے والا پورا سال پورا مہینہ پورا ورس خوزیوں بھرا رہے ہیں یہ ہماری سب کی چاہت ہوتی ہے سب کی اچھا ہوتی ہے کہ ہمارا جو آنے والا دن ہو اس کو بہت اچھی طرح سے ہم جیئے اس میں ہم ایسا کچھ کر جائیں جس سے یہ سال ہمارے لئے یادکار بن جائے تو دوستو سروعات کس پرکار سے کرنا چاہیے سال کی سروعات میں پرارم میں ہم کونسی غلطیا کر دیتے ہیں جس سے پورے آنے والے ورس میں ہمیں بہت ساری مسکلوں کا کامیازہ بھگتنا پڑتا ہے ایک چیز دو تین چیزیں میں آپ کو بتانے جارہے ہو ویڈیو کے پرارم میں جس پہ آپ دھیان دیجئے گا سب سے پہلی چیز کی بہت لوگوں کے مند میں یہ آئے گا یہ تو ہمارا نو ورس نہیں ہے یہ تو انگریجی نو ورس ہے ٹھیک ہے صحیح بات ہے لیکن جب ہم انگریجی سبھیتہ کو اپڑا رہے ہیں انگریجی فاسا کو سممان دے رہے ہیں تو انگریجی نو ورس کو منانے میں کوئی سمجھا نہیں ہے اور میری سمجھ میں اگر میری رائے آپ لوگ بتاؤں تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو جگ لینا چاہیے کچھ ہمارا اور آپ کا کچھ ہے اس میں جانے والا نہیں ہے تو چاہے اس کو نیا ورس منائیے یا پھر چہتر ماں کے جو پرتپدا آتی ہے جب سے ہم نو وراتری مناتے ہیں اسے نو ورس منائیے تو ٹھیک ہے منائیے لیکن اس نو ورس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بہت بسیس ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کن چیزوں کو کر کے ہم پورے سال جو ہے کچھ نہ کچھ مصیبتوں کو نیوتا دے دیتے ہیں یہ چیز بھی آپ دھیان دیجئے دیکھیں جوتیس کے انشار جب آپ کسی جوتیس سے پوچھیں گے کہ آپ کا جب کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے یا پھر ورس کی شروعات ہوتی ہے جوتیس گھڑنا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ورس کس کا رہنے والا ہے کس گرہ کے ادھین رہنے والا ہے تو ان ساری باتوں کے انشار میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں کہ نو ورس کی شروعات آپ کو کس پرکار کرنی ہے تو ویڈیو میں اندھ تک بنے رہیے گا اور یا دی ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو ایک لائک اوشش کریں سب سے پہلے تو آپ سبی کو یہ دھیان دینا ہے کہ جب آپ کوئی نیا گھر شروع کرتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو سروپرثم آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے گڑیس بندنا ہوتی ہے اور پرائیا ہم بھول جاتے ہیں کہ گڑیس جی کو اپنے ورس کے پرارمب میں جو کہ ہم 365 جو دن ہے وہ ایک ورس میں 365 جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ہم مطلب یہ مان کے چلتے ہیں کہ ان دنوں کی شروعات ہم آج سے کر رہے ہیں تو جب کسی چیز کے شروعات ہوتی ہے دھیان دی جیے کا شروعات ہوتی ہے تو وہاں بگن حرطہ کو جرور یاد کیا جاتا ہے گڑیپتی کو یاد کیا جاتا ہے تو سروپرثم آپ کو کرنا ہے میں بہت بڑی بڑی پوجا نہیں بتانے جارہے ہوں کہ آپ بہت بڑی پوجا بتا رہے ہوں اور آپ ڈر جائیں جب آپ کی آنکھ کھلے سروپرثم تو آپ کسی کو ویس کرنے کی بجائے موبائل اٹھا کر یہ دیکھنے کے بجائے کہ کتنے لوگوں نے آپ کو ویس کیا کس کو آپ کو ویس کرنا ہے یہ ساری چیزیں سمجھنے دیکھنے کی بجائے آپ کو سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں ہتھیلیوں کے درشن کیجئے سب سے پہلے اس کے بعد جو آنکھیں بند کر کے جروری نہیں ہے کہ آپ بستر سے نیچے اترے کہیں جائے آپ کو آنکھیں بند کر کے گنیس دی کے سوروپ کا دھیان کرنا ہے جو کی منتر شب کو یاد ہوگا تو بگن حرطہ کو یاد کیا جاتا ہے دوستو کوئی چیز آپ کی تب ہی اچھی ہوتی ہے جب اس سے بگن نہ آئے تو یہ پورا ورس آپ کا تب ہی اتتم ہوگا تب ہی اچھا ہوگا جب آپ کے جیون میں آپ کے سواست سمبندی دھن سمبندی پاریواری کلہ یا جو بھی چیزیں کہیں اس میں کوئی سمسیہ بگن نہ آئے تو اس کے لئے سب سے پہلے بگن حرطہ کو یاد کرنا ہے کم سے کم پانچ بار اوم گنگڑ پتائنما اوم گنگڑ پتائنما کم سے کم پانچ بار گیارہ بار اس منتر کا دھیان کریں یدی پاریوار میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ چیز بتائیں کیونکہ ہم بھی بتائیں گے تب ہی جا کر بچے چیزوں کو دھیرے دھیرے سمجھنے لگیں گے تو پاریوار کے سب ہی سدسیہ کو یہ چیز ضرور بتا دیں کہ آپ کو ورس کی شروعات کس طرح کرنی ہے اب دوسری چیز جو بتانے جا رہے ہو بہت اور بہت اپوڑ ہے میں نے ویڈیو کے پرارمبے آپ سے کہا کہ جب ورس کی شروعات ہوتی ہے تو جوتس گرنا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ورس کا راجہ کون ہے تو اس ورس سال کے شروعات ہو رہی ہے سنی بار سے اس ورس پورے سال کے راجہ جو ہے وہ سنی دیو ہے سنی دیو جو ہے نیائی کے دیوتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن ایک سیز میں اور بتا دوں جس پہ آپ کا دھیان بھی نہیں جاتا ہوگا اور سائد آپ کو پتا بھی ہو دیکھیں آپ کے جو نوکری ہوتا ہے بیوسائی بھاو کے سوامی بھی سنی کو کہا جاتا ہے تو سنی دیو کی پوجہ آرادنہ آج بہت آوشک ہے لیکن ایک سیز کا دھیان دے جیے گا سنی مورتی نہ تو ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں نہ تو سنی آرادنہ گھر میں کر سکتے ہیں سنی دیو کی پوجہ آرادنہ پیپل برکش کے پاس سروس ریشت ہوتی ہے بہت لوگ سنی مورتی کے پاس پوجہ آرادنہ کرتے ہیں لیکن سنی مورتی میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی نیتروں کیا سامنا کرنے سے بہت ساری سمسیاؤں میں پڑ جاتا ہے اس لیے سنی مورتی کے پاس پوجہ کرنا سرسٹ نہیں ہوتا ہے جتنا کی پیپل برکش کے پاس ہوتا ہے پیپل پوجہ سے جڑی ہوئی مارک دشن پر بہت ساری ویڈیو ہے آپ وہاں سے سرچ کر پیپل پوجہ دیکھ لیں لیکن میں آج جو بھی سیز بتانے جا رہے ہو اس جس پہ دیان رکھئے یدی آپ سنی پوجہ کرتے ہیں پیپل پوجہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی اچھا پر نیرپر ہے میں صرف آج کی بات کر رہی ہوں کہ ایسے کیا پرارمب کریں جس سے کہ آنے والے پورے 365 دن آپ کے بہت سرسٹ ہو جائیں اور جن چیزوں کے لئے آپ بہت زیادہ پریاست رتھے وہ سارے آپ کے قدموں میں آ جائیں تو بس یہی کوشش ہے بھولی ناجسی یہی پرارتھنا ہے کہ آپ سب کا زیون سرسٹ ہو منگل میں ہو اور ایسی پریاست میں میں لگی ہوں تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ سنی دیو کی پوجہ آج کے دن تو کم سے کم اوچھے کریں پیپل برکش کے پاس سرسٹ ہوتا ہے سنی پوجن کرنا سنی پوجن سے جڑی ہوئے ویڈیو میں نے ابھی کہیں پھرکا رہی ہوں کہ آپ اس چینل سے دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں ایک ویڈیو میں میں نے کر کے بھی بتایا ہے کس پرکار پوجہ ہوتی ہے وہ کریں اور سنی دیو کی بہت سارے منتر ہیں جس میں سے کی پرمک منتر یہ ہے اوم شم سنش چرائنما میں ڈسکرپسن میں یہ منتر لکھ دوں گی آپ جو ہے اس منتر کو دیکھ لیجے گا آپ اس منتر کو دیکھ کر جب سکتے ہیں اور مجھے لگا کہ یہ منتر تو میں برابر آپ کو بتاتی ہوں یاد بھی ہوگا تو اس منتر کو آپ ضرور جب یہ گا دوستوں اس منتر کو یدی آپ 108 بار پیپل برکش کے نیچے کھڑے ہو کر جبتے ہیں تو میں آپ کو دعویٰ کرتی ہوں دعویٰ کرتی ہوں یہ ویڈیو اسی چینل پہ رہے گی آپ دیکھئے گا یدی آپ کے زیون میں پہلے بیتے ہوئے سالوں کے اپ ایک چھا بدلاؤں نہ آیا تو آپ مجھ سے کہیے گا میں آپ کے کسی بھی اولاہنا کو کسی بھی بات کو بلکل سننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں دعویٰ کے ساتھ کرتی ہوں پیپل برکش کے نیچے کھڑے ہو کر یدی آپ 108 بار اوم شم سنیشچرائن ڈسکرپسن چیک کرنا نہ بھولیے گا منطر میں اس میں لکھ دوں گے تو آپ اس منطر کو جپیں ہنمان چالیسہ کا پارٹ بھی آج کے دن بہت سریشت ہوگا تو ہنمان چالیسہ کا پارٹ جرور کریں ہو سکتا ہے تو آپ کسی مندر جرور جائیں ایسے مندر جانے پر بسیس جور میں اس لیے نہیں دے رہے ہوں کہ آج کے دن مندریوں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے اور نہ تو پوجہ ہو پاتی ہے نہ درسن ہو پاتا ہے تو پھر ایسی پوجہ ایسے درسن کا کوئی بھی سیس مہا تو نہیں رکھتا ہے اور من چنگا تو کٹھوتی منگنگا آپ گھر پہ پوجہ کریں پیپل برکس کے پاس تو مجھے نہیں لگتا ہے کتنی بھیڑ ہوگی پیپل برکس کے پاس آپ جائیے گا ضرور وہاں پوجہ کیجئے پیپل میں مانے جاتے ہیں کہ 33 سکورٹی دیویدیو تاؤں کا واس ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو ویڈیو کے پورو میں ہی کہا کہ میں نیچوڑ بتانے جا رہے ہوں اور یہ جو آپ نے تھم نیل پر پڑھ کے ویڈیو کو کلک کیا یہ چیزیں بلکل گلت نہیں ہیں میں دعوے کی ساتھ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ میں ایسے نیچوڑ بتا رہے ہوں کہ جن پر آپ دھیان دیتے رہی ہے تو 300 پیسے دن آپ کے نشتی طرح سے اتم ہوگے تو ایک پیپل برکس کی پوجہ آپ کو 33 کورٹی دیویدیو تاؤں اور پتروں کی کرپا دلانے والا ہے تو کھڑے ہو کر 100 وارڈ بار سنی منتر جپنا ہے اس کے بعد یدی آپ کو ہنمان چالیسہ پڑھنا ہے یعنی ہنمان جی کے بھکت ہے تو آپ ہنمان جی کے مندر بھی جا سکتے ہیں اور پیپل برکس ہے ایسا برکس ہے جس کے نیچے یدی کوئی منتر جپتے ہیں کوئی ساتھ نہ کرتے ہیں تو سریشٹ فلی بھوت ہوتی ہے بنسبتی ساستر کی بارے میں میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بنسبتی ساستر میں سپسٹ روپ سے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بنسبتی کا ہم پوجن کرتے ہیں تو وہ اور سریشٹ ہم کو سجیو روپ میں لاب دیتا ہے تو اس لئے آج کے دن پیپل پوجہ اوشے کریں نہیں کر سکتے تو پیپل کو ہاتھوں سے سپرچ کر پرڑام کریں اور پرڑام کرنے کے بعد ہنمان چالیسہ کا پارٹ ضرور کریں سام کو اپنے گھر میں چاہے تو سندر کانڈ کا پارٹ کریں ویسے دوستو ایک چیز بتا دوں آپ کے گھر میں یادی کسی اوپری ہوا کا آگمن ہو گیا ہو یا پھر کوئی نظر دوست لگ گیا ہو پریوار بھی بہت زیادہ جھگڑے زنجٹ کلہ کلے رہ رہے ہوں تو آپ سنیوار کی سنیوار سندھیا کے سمیش سندر کانڈ کا پارٹ کرنا پرارم کریں بہت سریشٹ ہوتا ہے اور آج جب آپ اپنے سال کے شروعات کر رہے ہیں تو سندر کانڈ کا پارٹ بہت سریشٹ ہوتا ہے تو کریں تو بہت اتم ہے اور نہیں کر سکتے میں نے اس کے لئے بھی ایک ویڈیو سندر کانڈ کے لئے بنائی جلدی ہی آپ سے کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویدھی نیم میں نے سب بتایا تو آپ جو ہے اس کو کم سے کم سن لے سننا بھی بہت سریشٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساسطروں میں کئی ستھانوں پر سرونڈ بھکتی کی مہیمہ اپنی آپ میں الگ بتائی گئی ہے سننے کا فل بھی میں نے بتایا ہے کہ وشنو سہستر نام ہوا کوئی بھی ستروت ہوا سننے کا بھی فل ہوتا ہے تو کم سے کم آج کے دن سندر کانڈ کا پارٹ جرور کرنا چاہیے گھر میں چمیلی کے تیل کا دیپک جلا کر ہنمان جی کے آرادنہ کرنے سے میں نے جو کشت بتایا ساریریک کشت ہو گیا وہ دور ہوتے ہیں یعنی کہ ساسطروں میں تو دائیوک بھوتک سب ہی تاپوں سے مکتی کے لیے ہنمان جی کی پوجا بتائی گئی ہے سال کا شروعات ہے اور ہنمان جی کی پوجا کرنے والے کو سنی دیو کی کرپا ہمیشہ پرابت ہوتی ہے سنی کا کشت کسی بھی پرکار اس بیقتی کو چھوڑ نہیں پاتا ہے اب اگلا کام آپ کو کرنا ہے اپنے گھر کے مندر میں آپ جو ہے آج کے دن جو بھی تھوڑا بہت پوجن کرتے ہیں وہ ضرور کریں کیونکہ پانچ منٹ کا ہی سہی لیکن ہم کو بھگوان کو سنان کرانا بھوگ لگانا اتیادی کارے کرنا ہے پورے گھر میں آج کے دن دیکھیں سنیوار کو جب کوئی نظر وغیر اتارنا ہوتا ہے تو سنیوار کا دن سریشٹ ہوتا ہے اور یدی آپ آج کے دن نظر وغیر اتارتے ہیں تو اچیت ہے پورے گھر میں یا تو گگل کی دھوپ یا پھر جو کپور ہوتا ہے وہ آرتی کے بعد گھنٹی بجاتے ہوئے پورے گھر میں آج یہ کپور گھنٹی بجاتے ہوئے پورے گھر میں دکھائیں گھر کی نکاراتم کرجا کو دور کریں یہ ہو گیا آپ کا ساتھانٹ طریقے سے منایا جانے والا نو آرز آپ جو بات کر رہے ہوں اس پہ تھوڑا سا اور گوھر کیجئے گا آج جب آپ اپنا بھوجن کریں اس سے پہلے آپ کو پانچ جیووں کے لیے ہو جن جرور نکالنا ہے دوستو ساستروں میں اس کا مہتو بتائے گیا ہے کہ اس سے آپ کے گرہ جو ہے وہ آپ کے انکول ہوتے ہیں دیکھیں تین پرکار کی پیڑا مانوسیٰ کو پرابت ہوتی ایک تو گرہوں کی وجہ سے ایک اس کے پورو جنب کی کرموں کی وجہ سے اور ایک جو ہے وہ اس سمیہ جو کرم کرتا ہے اس کا فل جو ہے اس کو پرابت ہوتا ہے تو جو یہ سارے کشٹ ہوتے ہیں ان سے نپٹارہ کے لیے پانچ جیووں کو سنتوشت کرنا ضروری ہوتا ہے تو پراتی دن تو نہیں کر پاتے ہیں لیکن آج کے دن آپ کو ایسا ضرور کرنا ہے پراتی دن آپ کو کیا کرنا ہے چڑیوں کے لیے کچھ اناج اپنے چھت پہ یا پھر جہاں آپ رکھ سکتے ہیں وہاں کچھ اناج ضرور رکھیں گائے کتہ چیٹی مچھلی برامہڑ ان سارے جیووں کے لیے آج کے دن بھوجن ضرور نکالنا ہے یا دی برامہڑ کے لیے نکالتے ہیں تو اناج سیدھا ان کے گھر بھیج دیں ان کو دیں جو لینا بہت سارے برامہڑ ہیں جو لیتے ہیں بہت لوگ نہیں لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جو آپ کا اناج آپ کے دورہ دیا گیا سیدھا اچھا سے گرہڑ کریں آپ انہیں ہی دیں اور نہیں دے سکتے ہیں برامہڑ کو تو آپ ضرورت مند کو بھوجن کریں وہ تو سب سے سریشٹ ہے جو لوگ بھوجن نہیں کر پاتے ہیں سوائم ان کو آپ بھوجن کریں اس سے بڑا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کام ضرور کریں اگلی چیز ہے دوستو کہ آپ کو اپنے بڑے بجورگ کی جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں بجورگ ہیں ان کا آج پیڑ چھوکر آشرباد لینا چاہیے دیکھے ویسے تو روز ہی آشرباد لینا چاہیے پیڑ چھوکر آشرباد لینا بڑی چھوٹی سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی کہ میں یہ چھوٹی سی بات آپ کو کہ رہی ہوں لیکن جب آپ ساسطروں کا دھیان کریں گے تو اس میں بہت سارے ستھانوں پہ ایسا جو ورڈن ملتا ہے کہ پیڑ چھوکر آشرباد لینے کی مہمہ ہی الگ ہے ریسی مارکنڈے کے پیتا نے یہ بتایا تھا کہ راستے سے آنے جانے والے چکہ آپ کو پتا بھی ہوگا کئی ویسا ہی کرنے لگے ایک دن سیو اور پاروطی بھرمڑ کے لئے آئے ماتا پاروطی نے اس بالک کو یسسوی دینے ہونے کا وردان دے دیا درخائیو ہونے کا وردان دے دیا ان کے پردام کرنے کے کارن تو پردام کرنے کی مہمہ ساسطروں میں بہت بڑی بتائی گئی ہے تو جو ہم سے بڑے ہیں پریوار میں بڑے بجرگ ہیں ان کو آپ پردام ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے پاس نہ رہتے ہوں تو کوئی بات نہیں آپ پھون کر کے ان کا اثر بات ضرور لے لیں یہ بھی سب سے سریشٹ چیز ہوتی ہے ہمارے نو عرص کے شروعات ہمارے کی لنکا پی چڑھائی کی سری رام جی نے رام سور جو جوت لنگ آپ ان کے بارے میں جانتے ہی ہیں تو انہوں نے بھی مہا دیو کی آراد پوزن کر لنکا پی چڑھائی کی تھی ہمارے جتنی اچھا ہیں وہ پون ہو اس کے لیے مہا دیو کا پوزہ آراد بھی میں آپ کی جو آسر باد ہے اس کے سہارے جینا چاہتا ہوں میں سوپ رہی ہوں آپ جیسے ہو میری نیا آپ پار لگائیں دوستو کوئی بھی آپ بھائی ساتھ کر رہی ہوں بس اس طرح سے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس طرح آپ اپنے نو ورز کی شروع لیکن اب یہ مط کیجئے گا آپ آنے والے سالوں میں آپ غلط کام جیسے کہ مانس مدریا تیادی کا سیون کرنا دیکھیں میں یہ چیزیں منہ تو نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کسی کی عادت ہے تو میرے کھانے سے تو چھوٹے گی نہیں لیکن پھر بھی آپ یہ کہیں کہ کرنے امید کرتے ہوں ویڈیو آپ پسند آئے گی دھنی بات